اسلام علیکم پیپرز پارٹی نے اپنی روایت برقرار رکھی ہے جو کارنامہ انہوں نے مشرقی پاکستان میں کیا تھا وہ آج کراچی میں کیا اقلیت میں ہونے کے باوجود انہوں نے میئر کا الیکشن جیتا میں آپ کو تاریخ سے یاد دلاؤں کہ شیخ مجیبو رحمان کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں 168 سیٹے جیتی تھی اور بٹو صاحب نے صرف 85 سیٹے بٹو نے یہیہ کے ساتھ مل کے شیخ مجیبو رحمان کو اقتدار منتقل کرنے سے انکار کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا آج بھی انہوں نے وہی روایت برقرار رکھی ہے کراچی میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے اتحاد کو 193 سیٹوں کی برطری حاصل دی جبکہ پیپرز پارٹی کی 155 اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے 173 سیٹ ان کے دی لیکن انہوں نے وہی ریاستی حد کھنڈے استعمال کیے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو جھوٹے فائی آر میں اغوا کیا کچھ لوگوں کو گیٹ بند کر کے اندر وورٹ ڈالنے نہیں دیا اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے اور اس طرح انہوں نے یہ جیت لیا اکثر میں کہتا ہوں جیے جہالت جیے بٹو کیونکہ یہ جمہوریت کے چیمپین بنتے ہیں لیکن ان کی حرکتیں ساری ڈکٹیٹروں اور ڈاکوں جیسی ہیں اللہ پاکستان کو اپنے حفظ عمان میں رکھے اگر یہی ڈرامے کرنے ہیں تو ووٹ ڈالنے کے یہ جو پراسس ہے اس کو ختم کرنا چاہیے بس اپنے عہدوں کو اپنے آپس میں بندر بانڈ کیجئے گا تاکہ ووٹوں پہ جو عرب و روپے خرچہ آتا ہے اس کے تو پاکستان کی خزانے پہ بوجھ نہ پڑے آپ کا کیا خیال ہے سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے